لائف ہر طرح کے رنگوں سے بھری ہوتی ہے سبھی کی لائف ایک جیسے نہیں ہوتی کوئی پہلے اچھا پھیل کر لیتا ہے تو کوئی بعد نہیں سوکھ دکھ خوسی گم جیون کے چکر ہیں جو ہر کسی کی جیون میں آتے جاتے رہتے ہیں خوسی میں یہ یوں کہیں کہ آپ کی اچھی حالات چاہے وہ عارتھک روپ سے ہو یا کیسی بھی ہو اگر مجبود ہوتی ہے تو آپ کچھ نیا کرنے کی سوچتے ہیں تو یہ عام بات ہے لیکن اگر آپ کی حالات تھوڑا خراب ہے عارتھک روپ سے ہو یا کیسی بھی اس کے بوجود بھی آپ کے اندر کچھ الگ کرنے کی چاہت ہے آپ کوئی اچھا ڈریم ہے تو یہ سب سے بہترین سوچ ہوتی ہے جیسے سنگھرس کے بیج کھلا ہوا گلاب کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی اس خراب استحتی میں دنیا کے سامنے اپنی بات اپنی سوچ رکھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو مجاگ بناتے ہیں اس پر ہسیں گے کیونکہ وہ آپ کی سوچ نہیں بلکہ آپ کی استحتی دیکھ کر آپ کا آقلن کرتے ہیں وہ لوگ عارتھک کمجوری کو آپ سے جوڑ کر آپ کے سپنے آپ کی استحتی آپ کی باتوں میں ہستے ہیں ایک تانہ دینے کے روپ میں اور یہ چیز کسی کسی کو اندر سے بہت اداس نراس یا گصہ دینے والی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی استحتی اچھی نہیں ہوتی تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستوں اگر کوئی بھی اس سیچویشن سے گجر رہا ہے تو پلیس سف سے پہلے کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے یا جو بھی آپ کا ڈریم ہے اس کو کسی کے سامنے مت بتائیے آپ اپنے اندر رکھئے کیونکہ یہ ڈریم یا کام صرف آپ کو پورا کرنا ہے دوسری چیز کہ جب بھی کوئی آپ کی حالات آپ کے سپنوں آپ کے کام کو دیکھ کر آپ پر ہستا ہے آپ کا مجاگ بناتا ہے یا آپ کو تانہ دیتا ہے تو اس سے کبھی بھی نہ گصہ ہوئیے نہ اس کو جواب دیجئے نہ ہی اس سے اس بارے میں کوئی بحث کیجئے بلکہ اس کو دھنواد دیجئے کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اندر سے آنگے بڑھانے کا پورا کام کرتے ہیں آپ کے اندر اپنے سپنوں کو لے کر ایک جوز ایک جنون اور ایک تیجی لانے کا پریاست کرتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے یا ان کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے اندر اپنے سپنوں کو پورا کرنے کی للک زیادہ بڑھے گی آپ کو ایسے لوگوں سے موٹیویٹ ہونا چاہیے نہ کی خود کو کمجور سمجھ کر اداس کرنا چاہیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو اندر سے ایک آگ کی طرح ایک جنون کی طرح پیڑنا دیتے رہتے ہیں جب آپ اپنے سپنوں یا کام میں خود کو کمجور پائیں تو ایسے لوگوں کو چہرے اور ان کی حسی یاد کر لیجئے آپ کے اندر ایک نئی مجبوطی آئے گی خود کو سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اور آپ ایک دن بہت ہی اچھے سفل ہوں گے اور یہی سفلتا ان ہسنے والے لوگوں کے لیے آپ کی طرف سے ایک قرارہ جواب ہوگا ایسا جواب کہ ان کی حسی ہمیشہ کے لیے رک جائے گی پھر وہ خود کو آپ کو دیکھ کر سر محسوس کریں گے اندر سے تو جندگی میں کبھی بھی آپ اپنی حالات اپنی استحتیتی میں خود کو کمجورد مت ہونے دیجئے سنگھرس کا نام جندگی ہے جو انسان سنگھرس نہیں دیکھتا وہ جندگی کا معنی نہیں جانتا خود کو ہمیشہ اندر سے مجبوط رکھئے آپ کا سب سے سچا دوست آپ کے اندر چھپا آپ کی چھایا ہے تو دوستوں آج کے ویڈیو بس اتنا ہی اب میں اتولیہ چاہوں گا اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیڈ نیچے لال کلار کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اتول موٹیویسن جون کو سبسکرائب کیجئے دوستوں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور ابھی میں نے نیا نیا یوٹیوز چینل چالو کیا ہے تو پلیڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا آسیر و آتھ پردان کیجئے اتنا تو آپ کری سکتے ہیں اس میں بھالا آپ کا کیا چلا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات